اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب لیکن اصولی بات ہے کہ بھائی سب سے پہلے آپ کو کیا ٹھیک کرنا ہے اپنا عقیدہ عقیدے میں شرک نہ ہو توحید ہو اور توحید وہ جس کو اللہ اس کے رسول نے توحید کہا ہے آپ کی اخپل توحید نہیں چلے گی یہ عیسائی بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں لیکن اللہ مانتا ہے کہ یہ توحید پرست ہے عیسائی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں ایک ہی خدا ہے بس اور ایسے اشارے کرتے ہیں وہ آسمانوں پہ ہے ایک خدا اس کے علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں وہ بھائی پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو کہہیں بیٹا مان رہے ہیں خدا تھوڑی مان رہے ہیں ارے جب گوڑ کہہ دیا تو اس کا مطلب اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے بیٹا باپ کی مثل ہوتا ہے بیٹا باپ کی نظیر ہوتا ہے اس جیسا ہوتا ہے کہتے ہیں نا یہ اببہ پہ گیا ہے یہ امہ پہ گیا ہے کچھ شبہات اببہ کی آ رہی ہوتی ہے کچھ کس کی آ رہی ہوتی ہے امہ کی تو آپ نے جب ایک مخلوق کو خدا سے میچ کر دیا کہ اللہ جیسا کہہ دیا تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں آپ نے اپنی عمل سے بتا دیا آپ ایک خدا کے قائل نہیں ہے دیکھو آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس محلے میں صرف ایک کو ڈاکٹر مانتا ہوں باقی کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے لیکن علاج کے لیے آپ دوسرے کے پاس جا رہے ہو لوگ کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صرف وہی ہے تو علاج اس سے کیوں کرا رہے ہو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر تو وہی ہے میں اس کے علاوہ کسی کو ڈاکٹر نہیں مانتا تو بھائی پھر خود بھی اس سے علاج کرا رہے ہو لوگوں کو بھی کہہ رہے ہو کہ یہ علاج کرے گا تو اس کا مطلب آپ صرف بے وقوف بنا رہے ہو لوگوں کو جو عملاً جس کو ڈاکٹر کہا ہے وہ تو یہ والا ہے اور صرف زبان سے کس کو کہہ رہے ہو وہ والا تو توحید میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہے دیکھو اتنا براٹ مائنڈڈ نہیں بنو کہ اپنے عقیدوں کو ہی دائیں بائیں کر دو آج ہر ایک کو ادارہ اسلام میں زبردستی داخل کیا جا رہے ہیں ایک صحابہ ہیں جو کہتے ہیں میں کسی کو کافر نہیں کہتا بڑے مشہور ہیں کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا یہ کیوں کہہ رہے ہو بھائی اگر کسی کا عقیدہ شرکیہ ہے تو آپ اس کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہو لوگ کہتے ہیں نہیں کسی کو کافر کہنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے بھائی جو کافر ہے اس کو کافر نہ کہنے سے نقصان ہوگا جس کے عقیدہ واضح لفظوں میں کفریہ ہو ندا لغیر اللہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا اسباب سے ہٹ کے یہ کفر ہے کفر بواہ ہے شرک اکبر ہے بہت بڑا کفر ہے اسلام میں اس سے بڑا کفر ہے نہیں یہی تو قصور تھا مشرقین مکہ کا مشرقین مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی ہماری حاجت روائی کرتا ہے اصل اختیارات اللہ کے پاس ہیں لیکن اللہ نے ان بتوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں یہ بت بھی ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے لیکن اللہ نے ان کو رائٹ دے دی اب ان سے بھی مانگ سکتے ہو اللہ سے بھی مانگ سکتے ہو تو اسلام کو اس پر اعتراض نہیں ہے کہ بت کے سامنے کیوں جھک رہے ہو نہ 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 اسلام کو اس پر ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے کیوں جھک رہے ہو چاہے بت ہو چاہے پیغمبر ہو چاہے فرشتہ ہو کوئی بھی ہو لوگ کہتے ہیں جب تک مٹی کا بناوا بط لانکر سردہ کریں گے تو شرک نہیں ہوگا یہ آپ کی غلط فہمی ہے وَمَنْ يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَاحًا آخر جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا وہ مشرک ہے یہ نہیں کہہ رہا قرآن کے جو اللہ کے سوا کسی بط کو پکارے گا وہ مشرک ہے نا 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 اللہ کے ساتھ کسی کو بھی پکارو گے قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کو کافر اسلام سے خارج جنت حرام اور آج یہ شرک کتنا قومن ہو گیا ہے کتنا قومن ہو گیا ہے دھرتے نہیں ہیں اللہ کے عذاب سے اپنے پیروں مرشدوں کی باتوں میں لفاظی دائیں بائیں گھمائیں بس ایک صاحب تقریر کر رہے تھے تقریر کے دوران کہنے لگے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے تو انہوں نے کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ روزے رکھتے ہیں چوبیس گھنٹے کیا رکھتے ہیں روزے بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض افراد چوبیس گھنٹے کا روزہ بھی رکھتے تھے لیکن آپ نے صحابہ کو منع کیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں آپ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے میری طرح تھوڑی ہو تم حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ جو اللہ نے مجھے قوت دی ہے طاقت دی ہے روحانی وہ تمہارے اندر نہیں ہے تو امت میں شفقت کی کہ بھئی تم یہ افورڈ نہیں کر سکتے مجھے زیادہ قوت دی ہے برداشت زیادہ دی ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ مجھے کھلاتا ہے اللہ مجھے پلاتا ہے یہ نہیں روزے میں بھی اللہ مجھے کھلاتا پلاتا رہتا ہے کیا مطلب روحانی طور پر کھلا لیتا ہے پلا لیتا ہے برداشت ہو جاتا ہے تم سے نہیں ہو سکتا تم نہیں رکھو تو محترم سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں یہ تو قرآن میں صاف طور پر جب آ گیا تو پھر اللہ کے نبی کو بشر کی فہرس سے نکال دینا کہ آپ بشر نہیں تھے یہ تو قرآن کا انکار ہو گیا نا قرآن تو کہہ رہا ہے میں بشر بھی ہوں اور تمہاری طرح کا بشر ہوں تم بھی کھاتے پیتے ہو میں بھی کھاتا پیتا تم بھی نکاح کرتے ہو میں بھی نکاح کرتا ہوں تمہارے بھی اولاد ہوتی ہے میرے بھی اولاد ہوتی ہے تم بھی بیمار ہوتے ہو میں بھی بیمار ہوتا ہوں تم بھی دوات کرتے ہو میں بھی دوات کرتا ہوں تو تمہاری طرح کا ان چیزوں میں تمہارے جیسا انسان ہوں میں تو محترم سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے تو محترم نے جواب کیا دیا آپ دیکھو یہ خطیب لوگ جو لوگوں کو عقیدے خراب کرتے ہیں نہ لفاظی کرتے ہیں باتوں کو گھوماتے ہیں وہ محترم نے بات کیسے گھومائی محترم نے ارشاد فرمایا بڑا مجمع تھا بہت بڑا مجمع جس میں یہ تغریر فرما رہے تھے بات یہ گھومائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ چوبیس گھنٹے کے روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھی اجازت دے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون میرے جیسے تم ہی میرے جیسے نہیں ہوں اور ابو جہل کو جو آپ نے خطاب کیا اس میں کیا فرمایا مشرقین کو جو آپ نے خطاب کیا اس میں فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان اب آگے محترم نتیجہ نکالتے ہیں کہ صحابہ کو یہ کہا کہ میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں لہذا صحابہ کی اولادیں اب تک یہ سمجھ رہی ہیں نبی ہماری طرح کے بشر نہیں ہیں اور ابو جہل کی اولادیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ نبی ہماری طرح کے بشر ہے یعنی ہم لوگوں کو کیا کہتی ہے دیہم آز اللہ ابو جہل کی اولادیں کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے ہم تو یہی کہتے ہیں درجہ آپ کا بہت بلند ہے لیکن اپنی حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے تو بشر ہے حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور انہی کی اولاد میں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا خلقہ من تراب قرآن کرم نے آدم کو کس سے بنایا مٹی سے تو اب دیکھو مجمع ایک دم چیخِ مارہا کیا علمی نکتہ بیان کیا کیا خاندانی نکتہ کہ ابو جہل سے چونکہ یہ کہا ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں لہذا ابو جہل کی اولادیں کیا سمجھ رہی ہیں یعنی ہم لوگ کو کہہ رہے تھے ابو جہل کی معاذ اللہ اولادیں یہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ ہماری طرح کا انسان ہے اور صحابہ سے یہ کہا کہ تم ہماری میری طرح نہیں ہو فرق ہے تو وہ ہم گئے گئے اپنے آپ کو کہہ رہے تھے ہم صحابہ کی اولادیں ہم سے تو یہی کہا ہے کہ ہماری طرح کے نہیں ہے جس کو جو کہا ہے وہ وہی سمجھ رہے ہیں میں حیران ہو رہا تھا اتنے بڑے بڑے مجمع میں کوئی ایک اقلمند نہیں ہوتا جو جا کے ان بزرگ سے پوچھ لے کہ حضرت جو آپ اتنی بڑی داڑی رکھ کے تقریر کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ابو جہل سے جو آپ نے فرمایا وہ صحیح فرمایا یا غلط فرمایا کسی کافر کے سامنے بھی غلط کہنا جائز نہیں ہے ایک ہی نبی کے دو بیان ہے فرض کر لو کہ مشرقین سے یوں کہا ہے اول تو ایسا کچھ ہے نہیں کہ مشرقین سے کہا ہے وہ سب سے کہا ہے پوری دنیا کے سارے انسانوں سے کہا ہے لیکن اگر کہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں تو سیاق و سباق دیکھ کے پتا چلے گا کہ کس پیرائے میں یہ بات کہی جا رہی ہے ادھر کہی جا رہی ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں کیا مطلب تم مجھ سے عجیب و غریب موجزوں کا مطالبہ نہیں کرو میں خدا تھوڑی ہوں میں انسان ہوں انسان یہ سارے کام نہیں کر سکتا مجھ میں تمہیں فرق صرف وحی کا ہے اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے مجھے منتخب کیا ہے وحی ڈائریک میرے اوپر آئے گی میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت ملے گی تمہارے پاس براہراس وحی نہیں آئے گی اس کی بیس پہ مجھے فضیلت ہے ہوں میں انسان تمہاری طرح کا لہذا یہ جو مطالبے کرتے ہو نا کہ چشم جاری کر دو اور یہ کر دو اور یہ کر دو یہ مطالبے بےہودہ ہیں میں نے یہ دعویٰ تھوڑی کیا کہ مجھے اختیارات ہیں اسباب سے ہٹ کے میں جو چاہے کر لوں گا دعویٰ تو میں نے کیا میں اللہ کا پیغمبر ہو اس پہ بحث کروں اس سے اور صحابہ کو جو فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں وہ روزے کی بات چل رہی ہے آگے الفاظ ہیں اللہ مجھے کھلاتا ہے اللہ مجھے پھلاتا ہے کیا مطلب میرے اندر اللہ نے سٹیمنہ رکھا ہے میرے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے روحانی قوت بھی اور جسمانی قوت بھی وہ ہر ایک میں وہ قوت نہیں ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت قابل رشت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری کی حدیثیں چالیس مردوں کے برابر قوت تھی طاقت تھی اتنی کم خوراک میں بھی آپ کی اتنی زبردست صحت تھی سارہ دن ایک وقت کا آپ بمشکل تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے اور کیسے گھوڑوں پر میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑے ہیں آج تھوڑا سا جم جا کے آ جائیں بندہ چھے مہینے تک کھاتا ہی رہتا ہے وہ ریکووری کے لئے اتنے اتنے وہ مرغے اور پتہ نہیں کیا کیا چونکہ آج انہوں نے ڈنٹ پی لے ہیں تو یہ کمزور ہے نا کمزور ہونے کی علامت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت طاقتور تھے تو اس لئے آپ نے فرمایا مجھ میں برداشت ہے تمہارے اندر یہ برداشت نہیں ہے لیکن دیکھو کتنے بڑے بڑے مجموع کو قرآن کے بارے میں فیرون کے بارے میں قرآن نے کہا فیرون خود بھی آگ میں جائے گا اور اپنے جتنے اس کے چمچے تھے نا جو چمچہ گیری میں لگے ہوئے تھے ان سب کو لے کے جہنم کی آگ میں دھکے لے گا تو اپنے پیر و مرشد کے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ یہ سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہیں ان کے رونے دھونے پر ان کی بار بار بس یہ باتیں کہ عشق مصطفیٰ اور نبی کی یاد پہلے عقیدہ پوچھو حضرت آپ کیا عقیدہ کیا ہے آپ کا سمجھ میں نہیں آری بات اور صاف سترہ عقیدہ پہلے وہ بیان کروا اپنے شیخ صاحب سے جو بھی پیر و مرشد بنائے رہے ہیں جس کو حضرت جی ہیں بہت موچے ہوئے ان سے کراس کوئشن پوچھو میں وہاں تھا ہانگ کانگ میں تو ایک میرے بیان میں ایل ایدیس بیٹھتے تھے اچھا وہ مجھ سے کراس کوئشن بہت پوچھتے تھے بیان کے فوراں بعد تو میں بڑا خوش ہوتا تھا میں بٹھاتا تھا میں نے کہا عام سے بیٹھو بڑی گفشب ہو گئی میری ان سے دوستی ہو گئی انہوں نے کہا یار جو بھی جس سے بھی سوال پوچھو وہ عام طور پر غصہ ہو جاتا ہے آپ کم از کم تمیز سے جواب دے دیتے تو خیر ہماری ان سے گفشب ہو گئی تو انہوں نے پھر اپنے ایک واقعہ سنایا ہے کہ پاکستان سے ایک مولانا صاحب آئے ہانگ کانگ کی مسجد میں محترم نے بیان کیا اب ہانگ کانگ کی مسجد جو ہے نا وہاں اس میں مفتی ارشت صاحب ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی لیول پر وہاں کے مفتی آزم یعنی ان کو گورنمنٹ نے بنایا ہے مسلمانوں کے لئے بڑی ان کی وہ یعنی وہاں پر ان کا ایک نام ہے تو ان کے اپلیکیشن پر ویزا مل جاتا ہے ہانگ کانگ کا ورنہ ہانگ کانگ کا ویزا پاکستانیوں کے لئے بہت مشکل ہے مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا تھا تو گورنمنٹ ان کو بڑا سپورٹ کرتی یعنی گورنمنٹ میں ان کی بڑی ویلی ہوئے اچھا انہوں نے بڑا ظرف کر کے بلایا کسی کو چلیں جی وہ مسلک مسلک کا نہیں بحث میں پڑتے کوئی بھی مشہور اسکولر ہو جو قرآن و سنت کی بات کرتا ہو اس کو بھی انوائٹ کرتے ہیں تو پاکستان میں آپ کو بتا ہے مسلک ہولسل کے حساب سے خیر ایک مولانا صاحب چلے گئے وہ مولانا صاحب نے وہاں پر انہی کی مسجد میں انہوں نے اپنے ممبر پر بٹھایا مسلکی اختلاف کے باوجود کہ آپ یہاں بیٹھیں اور بیان کریں تو وہ خطیب صاحب نے بیان کیا اور پورا بیان اتحاد امت پہ کس پہ امت کو جوڑنا ہے امت کو کیا کرنا ہے محبت مسلک پرستی نہیں ہے جوڑ پشتوں میں کہتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ سنائے نا ہمارے جو دوست جب ملتے ہیں نا تو ہمیں یہ لفظ ہم میں آتا ہے جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ انڈی والان خوا دے دیغت خونتی کڑے کوئٹا کی پشتوں میں کہتے ہیں دیغت مغت خونتی کڑے اور لگی تستا ماچس کو کہتے ہیں پشاور کی اور کوئٹا کی پشتوں میں بڑا فرق ہے تو ہمارے دوستے بڑے مزائیہ وہ پھر جب ملتے تھے نا ہمارے شاگردوں سے وہاں کوئٹا میں تو کہتے تھے جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ چینی ہتوڑے کشمش پکوڑے وہ پوری گردان سنانا شروع کہتے ہیں بھئی کیا بول رہا ہے کہہ رہے ہیں ہمیں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہوں آلو بخارے چینی ہتوڑے کشمش پکوڑے وہ سب لگا دیتے تھے ساتھ میں تو خیر ان کو بلائیا محترم کو انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیا اتحاد امت ایک دوسرے کو اب کیا ہوا یہ الے دیز بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ یہ مجھے اپنی کارگزاری سنا رہے تھے کہ میں اس بیان میں بیٹھا ہوا تھا جیسے ہی جمعے کی نماز کا ٹائم آیا ہے تو محترم نے کہا ہم ان کے پیچھے نماز بولو بھائی مفتی عرشت صاحب کے پیچھے نماز جنہوں نے نوائٹ کیا اپنی ممبر پہ بیٹھایا ہے بھئی اپنی مسجد دی آج کل کون کسی کو اپنا ممبر دیتا ہے مسجد دیتا ہے بیان کرنے کے لئے وہ اتنے بروٹ مائنڈڈ کہ آپ کو بیٹھا رہے ہیں کہ چلو یار اللہ رسول کی باتی ہوگی نا کیا ہوتا ہے مسلک سے تو این جب جمعے کی اچھا وہ غیر مسلم ریاست ہے بعض دفعہ جمعے میں بہت سے غیر مسلم بھی آ رہے ہوتے ہیں وہاں ہر ہفتے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ ہانگ کونگ میں انہوں نے مجھے بتایا بہت تیری سے اسلام پھیل رہا ہے الحمدللہ تو اب جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان پہ کتنا برا اثر پڑے گا نا کہ ابے یار ان کے تو اتنے اختلاف ہیں اتنا بڑا مجمع ان محترم کے پیچھے جمعے کی نماز پڑی نہیں رہا تو چلو یار آپ بعد میں دہرہ لے نا فیلحال سیاستن پڑھ لو ٹھیک ہے نا وہ کہیں گے یار اتنا اتنا میٹھا بیان اور نماز نہیں پڑھ رہے اب وہ جو حضرت مفتی عرشد صاحب تھے انہوں نے کہا کہا کہ یہاں میں آپ کو مسلم پہ کھڑا کر دیتا میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے مسلم پہ کسی اور کو کھڑا ہونے پر پابندی کیونکہ پہلے اس طرح کے کچھ اختلافات ہو چکے ہیں پڑے پڑے تو گورنمنٹ نے لاؤ بنا دیا ہے کہ چاہے کوئی بھی ممبر میں بیان کرے گا نماز یہی پڑھائیں گے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھائے گا میں جب گیا تھا نا بیان کرنے تو بھی میں نے نماز نہیں پڑھائی وہاں پہ انہوں نے کہا آپ ہم خواہش تھی کہ آپ نماز پڑھائیں لیکن یہ قانون یہاں پر ہے یعنی کمیٹی کی طرف سے بھی اور شاید گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ نماز آپ نہیں پڑھانی ہے حکومت تو نہیں چاہتی نا لڑائی جھگڑے ہو امن اور شانتی کے ساتھ تو وہ جو اہل ادیس تھے نا وہ چپک گئے وہ کہتے ہیں جب انہوں نے بار بار اسرار کیا میں الگ ہم نہیں آپ کے پیچھے نماز ہمیں مسلح دیں ہمیں مسلح دیں ہم پڑھائیں گے نماز تو مفتی صاحب نے کہا نہیں بھائی آپ نہیں ہو سکتے تو کہہ رہے ہیں یہ اتنا بڑا مجمع خطیب صاحب کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے بغیر نکل گیا اب یہ تھے چپکو یہ بھی نکل لیا انہوں نے کہا چھوڑوں گا نہیں کہہ رہے ہیں میں بھی نکل لیا میں نے کہا چلو آج ان کے پیچھے پڑھتے ہیں کیونکہ اب ان کو یہ تھا کہ غائب نہ ہو جائے میں نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا تو وہ جو اہل ادیس تھے وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گئے مجھے خود کارگزاری سنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ کہیں فلیٹ میں جا کے چار پانچ فلیٹ تھے وہاں جا کے انہوں نے اتنی مشکل سے ٹینشن میں صفحیں بچھائی ہیں نماز پڑھی یہ کھانا آیا تو کھانے پہ وہ حضرت جی بھی بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں تو کھانے پہ جوانا میں نے ان سے سوال کیا کہ سر آپ نے حضرت جی آپ نے اتحاد امت پہ بڑا پیارہ بیان کیا لیکن اتنا بڑا آپ نے یہ حرکت کی ہے یہ کیا ہے اس سے امت متحد ہوگی تو کہہ رہے ہیں جیسے ہی میں نے کہا تو ان کے سارے جو مریدین ہوتے ہیں وہ ایک سیاست دان تخریر کر رہا تھا کہ ایک سیاست دان تخریر کر رہا تھا تو اس کو وہ ہوتے ہیں نا اسسٹنٹ ہوتے ہیں ان کے وہ پہلے اپنے اپنے جو لیڈر کی تعریفیں کرتے ہیں کہ آپ یہ ہیں تو یہ یہ ہیں آپ یہ بادشاہ ہیں تو آپ جو ہے نا ان کی عوام ہیں یہ لیڈر ہیں تو آپ ان کے ماتحت ہیں ایسے کر کے وہ تو ایک نے کہا یہ دے گئے ہیں تم ان کے چمچے ہو یہ دے گئے ہیں تم ان کے چمچے ہو تو وہ جتنے چمچے بیٹھے ہوئے تھے نا کہہ رہے ہیں جب میں نے ان سے کہا کہ حضرت اچھا یہ ہوشیار بہت تھے بڑی تمیز سے اتراز کرتے تھے نا ایسے گھنے بن کے بڑے آرام سے کہ لگے نا کہ اتراز کر رہا ہوں کیونکہ میرے پر بہت سارے اترازات کر چکے تھے یہ تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ان سے ہوشیار رہنا میں نے کہا آنے دو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھ سے مطمئن تھے وہ الحمدللہ وہ مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے نا وہ پاکستان بنانے کی قائل نہیں تھے مولانا سرولی تھانوی قائل تھے تو کسی نے مولانا سرولی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ ابوالکلام آزاد آپ سے پاکستان کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں اور ابوالکلام جو تھے نا یہ واقعی کلام کے بڑے ماسٹر بھی تھے بڑا بولنا آتا تھا ان کو تو حکیم الامن نے فرمایا کہ ابوالکلام کو آنے دو آئے گا تو جددل کلام کو پائے گا ابوالکلام کا مطلب کلام کا باپ تو کہا کہ آنے دو وہ کلام کا باپ ہے تو ہم کلام کے دادہ ہیں آنے دو بحث کریں گے یہ قائل تھے مولانا سرولی تھانوی کے پاکستان بننا چاہیے ابوالکلام آزاد قائل نہیں تھے تو کہنے تھے ابوالکلام کو آنے دو ابوالکلام آئے گا تو ادھر کس کو پائے گا جددل کلام کو پائے گا ٹھیک ہے نا تو میں نے ان سے کہا کرنے دو بھائی وہ نیک آدمی تھا بچارہ بہت ساری جگہوں سے نا وہ مار کھایا تھا اتنے سارے فرقے دیکھ 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 کہ آدمی تو ایسی پاگل ہو جاتا ہے نا تو وہ اہل ادیس جو تھے نا وہ چپک گئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پھر ایسی کلاس لینا اس کی میں نے کہا سارا بیان یا تو اس موضوع پر بیان نہ کرتے محبت اور رولفت اور ہم سب مسلمان ہیں ہمیں محبت سے رہنا چاہیے اتنی اتنی کوئی اور ٹاپک چھیل لیتے تو کہہ رہے ہیں وہ ان کے چمچوں نے مجھے ایسا پکڑا ہے چپ گستاخی کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے کہہ رہا ہے مجھے خاموش کر آتی ہے لیکن کہہ رہا ہے میں نے دوز الحمدللہ دے دی کہ سارے گھنے نہیں ہوتے سارے عقیدت مند نہیں ہوتے بہت سے لوگ نوٹ کر رہے ہوتے بہت سے چیزیں سمجھ میں نہیں آری بات میرا خیال ہے تو عقیدت کی آنکھیں اندھی اندھی آنکھوں سے مت دیکھو کیا ہے بتاؤ نماز رسالت تو ہے وہ تو ختم نبوت توحید و رسالت کے بعد سب سے پہلے کیا ہے عامال میں نماز ہے کوئی بزرگ نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو اس سے پوچھو بھائی وجہ بتاؤ کیوں نہیں پڑھ رہے آپ مسجد میں آکے جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھتے وہ اگر کوئی وضع بیان کر دے بعض دفعہ ہوتی ہے وجہ کوئی بیماری ہوتی ہے یا کوئی ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کرونا کی علامتیں آپ نہیں آئے مسجد میں یا سیکیورٹی کی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہر ایک کے پاس سیکیورٹی کے انتظام نہیں ہوتا مسجد میں تریڈ ہوتی ہے کوئی مسئلے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی بلکہ یہ خود اس بزرگ پر لازم ہے اگر وہ مسجد میں نہیں آرہا تو خود وجہ بتائے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اپنی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے تو ایک صحابی کا گزر ہوا کتنی بڑا ظرف نبی کا کہ اپنے بارے میں بدگمانی سے خود دوسروں کو بچا رہے ہیں بھئی دل میں ایک بال آ جاتا کہ یار آ سکتا ہے شیطان کو موقع مل جاتا ہے تو آپ خود ایسا موقع نہ دیں لوگوں کو لیکن آج ایسے بزرگ بنے ہوئے ہیں ایسا یعنی بزرگی کا تصور ہے کہ ان پر تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا ان کی ہر چیز دودھ سے دھلی ہوئی ہے ہاں اس میں وہمی بھی نہ بنیں کہ خامخہ میں جو واقعی اہل اللہ ہیں ان کو بلا وجہ تنگ کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن بیسک عقائد نماز بنیادی اسلام کے حکام اب کوئی بزرگ کی محفل میں سارا دن عورتیں بیٹھی ہوئے رہتی ہیں لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں تو آپ بولیں آپ کی کیا لگتی ہیں بھائی کیوں لڑکیوں کے جھمیلوں میں بیٹھے ہوئے ہو آدمی کو تو ویسی شرم آتی ہے نا لڑکیوں میں بیٹھتے ہوئے لڑکوں میں لڑکیاں کیا کرتا ہیں گو کھاتا نا بھائی بچپن میں ہم نے سنا تھا پہلے مکس گیادرنگ نہیں ہوتی تھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ زنانہ الگ ہوتا تھا شادیوں میں مردانہ الگ تو جب بلکل گھٹیا قسم کے لڑکے ہوتے تھے نا وہ زنانے میں بہانے بہانے سے گھستے تھے تمبو سے جھانک رہے ہوتے تھے سراخوں سے نا بہت ہی گھٹیا قسم کے تو اگر کوئی لڑکا گھس جاتا لڑکیوں کے اس میں جو تمبو ہے اس میں گھس جاتا تو لوگ کہتے تھے لڑکیوں میں لڑکا گھو کھاتا بھائی تیرا کام کیا ہے تجھے شرم آنی چاہیے نا یہاں پہ تو اب آپ بتاؤ ایک لانڈا گھس کے جا رہا ہے لانڈیوں میں لڑکیوں میں اس کو تو کھم کہتانہ دے کے گھو کھا رہا ہے ادھر بزرگ کے ہر وقت جھمیلہ لڑکیوں کا لگاو ہے ان کے پاس کوئی روکٹوگی نہیں ہے یہ تو غلط ہے نا بھائی ان کو پردہ کراؤ کوئی تہذیب سے بٹھاؤ ان کو اول تو بھائی آپ کوئی ٹائمنگ رکھیں ہمارے حضرت سے جب خواتین بیعت ہوتی تھی محرم کا ہونا ساتھ میں ضروری تھا محرم کے بغیر نہیں بیعت کریں گے اور تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ جمع ہونا حرام ہے چاہے آپ بزرگ ہیں چاہے آپ بہت نیک ہیں تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ کسی بھی مجبوری سے آپ نہیں بیٹھ سکے لیکن ہم یہ اپنے بارے میں فرض کریں کہ بھائی ہم تو چونکہ برے آدمی نہیں ہیں ہم کنڈی لگا کے بھی بیٹھ سکتے ہیں تو دوسرا ہم پر بدگمانی کیوں کر رہے ہیں کیوں آپ کیا دوسرے دھلے ہوئے ہیں آپ کیا آبے زمزم آپ کیا فرشتے سیٹیفیکٹ دے کر گئے ہیں کہ آپ بہت نیک ہیں اور نیک رہیں گے قیامت تک تنہائی میں کسی خاتون کے ساتھ آپ کو بند کمرے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تنہائی میں اپنی زوجہ کے ساتھ کہیں تھے تو صحابی کو بلا کے بتایا کہ یہ میری زوجہ ہیں تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اتنے فنٹر بننے والے ہم یہ نہیں کہہے بھائی ہم بہت نیک ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے کون برا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن آپ کو شریعت کا حکم کو فالو کرنا پڑے گا آپ نیک ہو برے ہو یہ آپ کا ایڈک ہے صحیح ہے نا اندر سے بہت ہو سکتا ہے آپ اچھے ہو اتنے اچھے ہو کہ آپ کو کبھی نامحرم کی طرف برا خیال بھی نہیں آتا اور آپ کو کوئی زنا کا خطرہ بھی نہیں ہے اسلام کا قانون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخلون رجل مامراتنو کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مرد ہرگز کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے یہ صحیح حدیث ہے پیغمبر کی قطعا اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو تنہائی میں بیٹھ نہیں سکتے آپ تو یا تو دو عورتیں ہوں یا وہ بھی مجبوری میں اب ایسا نہ ہو کوئی جاہل پیر دو عورتوں کو کہ بھئی چار چار عورتیں آکے بیٹھا کریں مرد ان کے ساتھ آنے پر پابندی ہے ایک مثال دے رہا ہوں کہ دو میں خطرہ کم ہوتا ہے تنہائی میں تو بدگمانیہ زیادہ ہوتی ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی ہے اس پر تو بھائی یہ جو مشرقین کا عقیدہ تھا نا کہ یہ ہمیں بخشوا دیں گے یہ کر دیں گے اپنا عمل سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے بھائی اپنا عمل جس بزرگ کو بزرگ سمجھ رہے ہو اس کے بھی پہلے عمل دیکھو سنت کو فالو کرتے ہیں کی نہیں کرتے شادی بیعہ کی رسومات ہیں جہیز دبا کے لئے رہے ہیں حضرت جی حضرت جی جہیز کیا کر رہے ہیں دبا کے لئے آئے حضرت بعض ایسے بھی ہیں جن کو بینک میں ہیں سودی بینک میں ان کو خلافتیں ملی ہوئی ہیں حضرت جی کی خلیفہ ہیں کیا کام ہے جی بینک میں جوب کرتے ہیں سودی بینک میں ابہ بھائی یہ کیسے بزرگ ہیں سودی بینک میں کیا کر رہے ہیں ہن سودی بینک میں جوب کر رہے ہیں یعنی حرام کھا رہے ہیں اور یہ ہیں کیا بہت پہنچے ہوئے وہی بات ہوگئی خاتون نے بتایا نا کئی سال پرانی بات ہوگئی اب ان کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا وہ کہنے لگی بہت نیک تھا میں نے اس کو جنت میں ٹیلتے ہوئے دیکھا ہے میں نے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو میں نے کہا نماز پڑھتا ہے کہنے میں نماز نہیں پڑھتا تھا نماز کبھی بھی اس نے نہیں پڑھی لیکن تھا بہت نیک تو پتہ نہیں آپ کے ہاں نیک کا میعار کیا ہے نیکی کی پہلی سیڑھی تو نماز ہے نا میرے بھائی کتنی شدید وعیدی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تو جماع سے نماز آج بہت سے لوگوں نے جماع سے نماز چھوڑ دی ہے جہاں جا رہے ہوتے ہیں بس اخپل طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاز میں سفر کرو نا ایک دو لوگوں کو اپنے ساتھ لے آیا کرو اگر کچھ ساتھی ہو ٹرین میں جا رہے ہو اگر کچھ ساتھی ہو بولو بھی جماع سے نماز پڑھیں گے ہم اخپل طریقے سے توڑی ہوتی ہے ٹرین میں دو تین لوگ جا رہے ہیں ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے ایسے نہیں ہوتا جماعت سے نماز ہوگی ازان دو اس میں بقاعدہ شرماو نہیں ازان دیتے ہوئے بہت مشکل عباس سمجھانا تو اللہ کی تعریف قرآن نے کیا جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا گناہوں سے بچے اس کے بعد کوئی بات نہیں آپ سویمنگ بھی کریں آپ سکائی ڈائیونگ بھی کریں آپ سمندر کی تہہوں میں جا کے وہ کیا ہے سکوبا ڈائیونگ وہ بھی کریں آپ اس سے کوئی بزرگی کے منافع ٹیمارٹر بھی خریدیں آپ آپ کیا کریں ٹیمارٹر سامپ نظر آتا ہے بھاگ جائیں پہلی فرصت میں کیا کریں بھاگیں لوگ کہیں گے وہاں ڈر گیا بولیں اللہ کا شکر ہے ہم سامپ سے ڈرتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے نا کرونا میں بھی حتیات کریں ماس لگا کے گھوم رہے ہیں ماس لگا کے گھومیں کوئی آ رہا ہے بھائی تو وہاں کھڑا رہے میرے موہ پہ چھینکنے کی تجھے اجازت نہیں ہے اللہ کا شکر ہے میں ابھی صحیح ہوں کتنے لوگ میرے موہ پہ آگے چھینک ہیں یہاں پہ ان کو ڈانٹا ہے پیچھے رہو اللہ کے بندو تھوڑا سا اتیات کرو گھوسے جا رہے ہوتے ہیں موہ کے اندر گھوسے جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی بزرگی کے منافع نہیں ہے بھائی کرونا ہے پہلا بھائی بھی ادھر رہے بھائی آرام سے ادھر صحیح ہی بات کر جو کرنی ہے خامخہ میں یہ بزرگی کا میار نہیں ہے حضرت جی کرونا سے نہیں ڈرتے اور کرونا کو کسی کو نہیں دیکھتا نہ بزرگ کو دیکھتا ہے نہ ہاں میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں جو اصل واقعہ بتا رہا تھا کہ امارے در علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں مباحلہ بھی جائز نہیں ہے مباحلہ یہ ہوتا ہے کہ اہل باطل کو جب آپ دلائل سے قائل کیا نہیں ہو رہا تو اس سے یہ یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم بھی آؤ میدان میں ہم بھی آئیں گے اور ہم دو دعا مانگیں گے ہم میں جو باطل ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں مباحلہ تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے لکھا یہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مباحلے کا حکم ہوا تھا تو آپ پر وحی ہوئی تھی کہ مشرقین مکہ کو عیسائی پادری آ رہے ہیں مباحلہ کرنے کے لئے جب آپ سے مباحلہ کریں گے تو آگ ان کو کھا کے ختم کر دے گی تباہ کر دے گی پھر عیسائی ڈر گئے نہیں کیا انہوں نے مباحلہ تو فرمایا ہم پر ایسی کوئی وحی بولو نا نہیں آئی ہے نا اللہ نے کہا ہے کہ تم باطل سے مباحلہ کرو گے تم باطل کو تباہ کر دوں گا کچھ بھی نہیں ہے کوئی دلیل لی ہے ہمارے پاس تو ہم دلائل سے قائل کریں گے سمجھ میں آگے ٹھیک ہے نہیں تو پتلی کلی سے نکلو یہ جو آج کل بحث ہو رہی تھے کہ ہم دونوں میں جو سچا ہے دیکھنا اس کے ساتھ اللہ کی جو جھوٹا ہے دیکھنا ہماری بددو ہے کہ وہ مر جائے کیا اللہ نے تو ہی گارنٹی نہیں لی کہ وہ واقعی مرے گا ہو سکتا ہے آپ مر جاؤ آپ نے کسی باطل سے مباحلہ کیا اور کل اتفاق سے آپ کی مقدر میں مرنا لکھا ہوا تھا کتے کا کاٹنا لکھا ہوا تھا یہ تو ہو سکتا ہے نا اور وہ کاٹ لے اب وہ باطل بولے گا دیکھا تم باطل ہو ہم کیا ہیں حق پر ہیں تو بھائی یہ باطل کتے کا کاٹنا حق پر اور باطل پر ہونے کی علامت نہیں ہے کتہ کسی کو بھی کسی بھی ٹائم پر کاٹ سکتا ہے کسی بھی ٹائم پر کسی کو کتہ کاٹ سکتا ہے ہی نہیں کتے کو کیا پتا ان میں کون بھرک ہے کتے کو پتا ہے کہ اس کو کاٹنا اس کو نہیں کاٹنا وہ یہ نا ایک آدمی گیا نا وہ کتہ بھونک رہا تھا تو میزبان نے مہمان کے خوف دیکھ کے کہا کہ آپ کو پتا نہیں ہے بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں اس نے کہا مجھے تو پتا پتا نہیں کتے کو بھی پتا ہے کہ نہیں پتا ہے یہ بات ایک چیکن میں خلاصہ بتا دوں نا بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو خامخہ کی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں فلاں بخشوا دے گا فلاں یہ کر دے گا فلاں یہ کر دے گا تو یہ ان احمقوں کی جنت سے کیا کرنا پڑے گا بھائی باہر قرآن بار بار کہہ رہے ہیں کس کو فوکس کرو عامل کو ہاں نبی کی شفاعت ہوگی اس کی کیا تفصیل ہے وہ پھر بعد میں انشاءاللہ پہلے کئی دبا بتا چکا ہوں لیکن اس پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھنا ہے کیونکہ نبی نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ میں بھی قیامت کے دن کام نہیں آؤں گا تو کیا مطلب اگر یعنی سب سے پہلے انہوں نے بھی عامل کو فوکس کرنا ہے پھر اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے کچھ عمل میں کوتاہی کمی ہو گئی تو پیغمبر کی شفاعت کام آ جائے گی شہدہ کی شفاعت کام آ جائے گی اصل کیا ہے عمل سب سے پہلے عمل ہے جی کیا پوچھنے میرے بھائی مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائب ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ